بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد جوید صدیق ہے اور میں آپ کو ایک کاروباری مشورہ دینے کے لیے آج ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس مشورے کو سننے کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ کاروبار کیسے کرنا ہے تو آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیا دیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے یہ کاروبار ہے آپ نے یہ سب جو کاروبار میں بتا رہا ہوں یہ مشورے کے طور پر آپ سے ڈسکرس کرتا ہوں تاکہ آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ اس کو کر کے اپنے لیے روزکار کا انتظام کر سکیں یہ کاروبار اس طرح کا ہے کہ یہ ٹوٹل ایک کاروبار جو میں بتاتا ہوں نا آپ کو وہ ابھی تو یہ ایسے ہے کہ آپ نے ان کے لیے کوئی آپ کو پوائنٹ نہیں چاہیے اڈہ نہیں چاہیے اڈے میں کافی ساری پبندی ہوتی ہیں شاپ کا کرایا ہوتا ہے اس کے لیے بجلی کا بل ہوتا ہے کوئی ایک آدھا لڑکا کام کے لیے رکھنا ہوتا ہے تو شروع میں کام کرنے کے لیے اتنے آخر آ جاتا ہوں تو کام نہیں کیا جا سکتا اس میں کافی ساری پریشانی آ جاتی ہیں تو یہ کاروبار ایسے ہیں کہ آپ نے چلتے بھرتے کرنے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کوئی اتنے خرچے کی اور بیسک انویسٹمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہے ٹوٹ برش کی ٹوٹ برش جیسے آج کل کے دور میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ چلتی رہتی ہے تو آپ نے وہ ٹوٹ برش لینے کے لیے آپ نے جانا ہے شالمی مارکٹ شالمی مارکٹ ہول سیل مارکٹ ہے اس میں ہر طرح کی چیز آویلیبال ہوتی ہے کافی ساری چیزوں کی یہ ہول سیل مارکٹ ہے آپ نے ادھر جانا ہے یہ آپ کو ٹوٹ برش جو ہے نا وہ آپ کو ادھر سے اچھی کوالٹی میں جو میڈیم کوالٹی ایک تو ہوتی ہائی کوالٹی ایک ہوتی لوئر کوالٹی جو میڈیم کوالٹی ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی تقریباً نا تین سو روپے درجن کے حساب سے تین سو روپے درجن آپ نے ادھر سے لینی ہے وہ آپ نے کافی تداد میں فیلہ لے کے آنی ہے یعنی کہ پچاس ساڑھ ستر درجن لے کے آئیں تو اس کو آپ نے اپنی قریبی مارکٹ جو ہوتی ہے نا آپ نے امیشہ ٹارگٹ کرنا ہے ان چیزوں کے لیے اپنی نزدیکی مارکٹ میں تاکہ آپ کو دور جانے میں جو ٹائم ضائع ہوگا نا تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے اپنی قریبی مارکٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے چاہے آپ کے اس وقت کسٹمر کام بھی ہونا لیکن ظاہر ہے ایک وقت کے حساب سے جب آپ ان کو بروقت دلیوری دے سکے نا تو آپ کے کاروپار میں وہ کسٹمر پرمنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے قریبی مارکٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے نیسٹ قریبی جانے کہ آپ کی چاروں طرف دیکھ لیں تین چار ٹارگٹ کر لیں مارکٹ ہے ٹارگٹ کر لیں تو ان کے پاس آپ نے لے کے جانا ہے وہ تقریباً آپ کا نا چار سو بیس رپیہ درجن کا آپ کو ادھر آپ نے سیل کرنا ہے جس میں سے وہ آگے بیچ کے نا تو اچھا خادثہ ان کو بھی پرافٹ مل جائے آپ کو بھی فید درجن تقریباً ہے اس میں سے ایک سو بیس رپے درجن میں آپ کو مل جائے گا اور جو سیل کرے گا شعب والا وہ ظاہر ہے آپ نے درجن کے حساب سے سیل کرنی ہے شعب والا ایک یا دو پیس یہ سیل کرے گا تو آپ نے ان میں وہ چار سو بیس رپے کے حساب سے سیل کرنی ہے تین سو رپے آپ کو ملے ادھر سے فید درجن آپ کو ملے گا چار سو بیس رپے کے حساب سے آپ نے سیل کرنی ہے اس طرح آپ کا وہ ساٹھ ستر درجن اگر ہے نا تو وہ ایک اچھے ٹائم میں ایک منیموم ٹائم میں آپ کا سیل ہو جائے گا تو آپ نے وہ سیل کر کے تو نیکسٹ آپ نے دوبارہ آرڈر لے لینا ہے اور یہ تقریباً ایک ہفتے بار آپ نے دوبارہ اسی مارکٹ میں جانا ہے یہ ایک دن ایک مارکٹ میں اگلے دن دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں اس طرح آپ نے کرتے جانا ہے تو یہ آپ کو جو مشورے دے رہا ہوں یہ مشورے ریڈ میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل ڈالر کا ریڈ اور مارکٹ میں جو فلکچویشن چل رہی ہے اس میں ریڈ کی کم و بیشی ہوتی رہتی ہے میرے یہ کاروباری مشورے ہیں اور ان کے بارے میں ریسرچ ہوتی ہے تحقیق ہوتی ہے اور پریکٹیکل ہوتا ہے یہ سب کچھ اس میں انکلوڈ ہوتا ہے تو آپ انشاءاللہ اس کو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے نماز قائم کریں اللہ آپ کی جان مال اولاد میں برکت اتا فرمائے اللہ فید فی ایمان اللہ